بیرون ملک جانے والے مسافروں پر مختلف قسم کے ٹیکس آئیت کرنے کا معاملہ انٹرنیشنل ائرپورٹ ائر ٹرانسپورٹ اسوسییشن نے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورن سیب کو خط لکھ کر تشویش کا اظہار کر دیا پاکستان سے بیرون ملک ہوای سفر و بھاری ٹیکس انٹرنیشنل ائر ٹرانسپورٹ اسوسییشن کو شدید تشویش حکومت سے ہوای سفر پر ٹیکس اضافے کو فوری واپس لینے کا مطالبہ کر دیا لاہور نیوز وزیر خزانہ کو موصول ہونے والے خط کی تفصیلات منظر عام پر لے آیا خط کے مطن میں کہا گیا ہے کہ حال یہ بجٹ میں بیانالکوامی ہوای سفر کے ٹیکٹ پر ٹیکس میں 150 فیصد تک اضافہ کیا گیا ہے اس عمل سے پاکستان کے لیے ہوای سفر اور سیاحت میں کمی ہوگی ٹیکٹس پر ٹیکس میں اضافہ سے قبل تمام سٹیک ہولڈرز کو چند ماہ قبل اعتماد میں لینا لازمی ہوتا ہے انٹرنیشنل ائر ٹرانسپورٹ اسوسییشن نے مطالبہ کیا ہے کہ ہوای سفر کے ٹیکٹ پر اجلت میں ٹیکس بڑھانے کی فیصلے کو حکومت پاکستان فوری طور پر واپس لے ٹیکس کی شرابرنس، ٹریول ایجنڈز اور ائر لائنس کا کاروبار متاثر ہوگا ہوای سفر پر ٹیکس میں اچانک اضافہ عالمی سیول ایوییشن قوانین کی خلافرزی ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد علی لاہور نیوز